اٹلی کا ایک انتہائی مطلوب مافیا ڈان ایک نجی کلینک سے نکل کر ایک کیفے کی طرف جا رہا تھا جب ایک پولیس اہلکار ان کے پاس آیا اور ان سے ان کا نام پوچھا اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں میٹیو مسینہ دینارو ہوں اس لمحے مسلح پولیس اہلکار اس بات کا یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص باقی مافیا کا ایک بہت بڑا ڈان ہے جس کا پیچھا قانون نافذ کرنے والے ادارے گزشتہ تین دہائیوں سے کر رہے تھے وہ گزشتہ تیس سال سے مفروری کی زندگی گزار رہا تھا جس کی گرفتاری پر وزیراعظم نے بھی مسلح افواج کو مبارک با دی اسے اندازہ کرنے کے وہ کتنا بڑا ڈان تھا تحتیق کاروں کے پاس اس مافیا ڈان کی ایک کمپیوٹر سے بنائی گئی صرف ایک تصریر تھی مسینہ دینارو دھوکہ دہی منی لانڈرنگ اور منشیات کی سمنگلنگ کی نگرانی کرتا تھا انہیں سن دو ہزار دو میں متعدد افراد کو مارنے کے جرم میں ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سربراہ ٹوٹو رینہ کو تیس سال مفرور رہنے کے بعد انیس سو ترانوے میں گرفتار کیا گیا تھا یہ وہ سال بھی تھا جب مسینہ دینارو منظر عام سے غائب ہوا تھا تیس سال تک تفتیش کار ان کی شنافت کے لیے صرف چہرے کے خاکے اور آواز کی ریکارڈنگ کے مختصر ٹکڑوں پر انحسار کرتے رہے کبھی اطلاع ملتی کہ وہ وینڈزویلا میں دیکھے گئے ہیں اور کبھی پتہ چلتا کہ وہ نیدر لینڈ میں ہیں لیکن وہ پالرز مو میں ہی رہے اور یہی سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی گرفتاری مسینہ دینارو کے ساتھیوں کی طرف سے ایک خفیہ اطلاع کا نتیجہ ہے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ بیمار باس اب ان کے لیے مفید نہیں ہے بہرحال ایک طویل عرصے سے اٹلی کے انتہائی مطلوب مافیا باس کو لگا ہوگا کہ پالر مو کے گلیوں میں آزادانہ طور پر چلنا پھرنا اب محفوظ ہے آخر میں وہ ایک مصروف شہر کے ٹھیک ترمیان سے پکڑا گیا یہ کسی طرح بھی کوئی پوشیتہ جگہ نہیں ہے آخر تیس سال کی تلاش کے بعد کس چیز نے پولیس کو ان تک پہنچایا پولیس نے خفیہ اطلاع کے نظریہ کو بلکل مسترد کر دیا اور اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے پرانے تفتیشی طریقوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملایا گزشتہ برسوں کے دوران مسینہ دیناروں کے ارد گرد ایک کسن کی دھوئے کی سکرین بنی ہوئی تھی جو ان کے وفادار لوگوں کے نیٹورک نے بنائی تھی ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک پولیس نے ہر اس شک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جس پر مسینہ دیناروں کی حفاظت یا مدد کرنے کا شبہ تھا دیناروں کے بہن بھائیوں سمیز سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا اور ایک سو پچاس ملین یورو سے زیادہ مالیت کے کاروبار کو ضبط کیا گیا اس وجہ سے بتدریج ان کا نیٹورک کمزور ہوتا گیا اور دھونے کی سکرین صاف ہونا شروع ہو گئی مسینہ دیناروں کے رشتے داروں کے گھروں کی وائر ٹیپ کی گئی حاصل کیے گئے یہ پیغامات اور مسینہ دیناروں کے ساتھیوں کی طرف سے انٹرنیٹ پر جگر کے کینسر کی سرچنے پولیس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مافیا کے بوس علاج کی تلاش میں ہے اس کے بعد پولیس نے انیس سو باسٹھ میں پیدا ہونے والے تمام مرد کینسر کے مریضوں کی تفصیلات جمع کی تحقیقاروں نے ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا اور پھر اپنی تلاش کو دش مشکوک افراد تک محدود کر دیا اور مزید تفتیش کے بعد یہ تداد پانچ تک رہ گی ان میں سے ایک شخص نے جب کیمو تھیرابی کا سیشن بک کروایا تو پولیس کو معلوم تھا کہ یہ ان کے لیے ایک موقع ہے فوج کے سو سے زائد عراقی نے کلینک کو گھیرے میں لے لیا مسینہ دینارو کلینک سے نکل کر ایک کیفے کی طرف جا رہا تھا جب انہوں نے فوج کی بھاری مجودگی کو محسوس کیا انہوں نے پیچھے مننے کی کوشش کی لیکن پیچھے مزید فوجی سڑک بند کر رہے تھے وہ نہیں بھاگا شاید وہ جان گیا تھا کہ کھیل ختم ہو چکا اب وہ پکڑا گیا ان کو پکڑنے والے افسروں میں سے ایک کرنل نے بتایا کہ انہوں نے آٹھ سال تک مسینہ دینارو کا پیشہ کیا اور جب انہوں نے انہیں اصل میں دیکھا تو وہ فرت جذبات سے لبریس ہو گیا یہ وہ ہی تھا جس شخص کو میں نے کئی مرتبہ تصویروں میں دیکھا تھا جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ شائستہ اور نرم لہجے میں بولنے والا ہے اسے قریبی ہوائی اڈے پل لے جایا گیا اور پھر انہیں رات و رات فوجی تیارے کے دریئے آپ روزوں کے وسطی علاقے میں ایک عالی حفاظتی قید خانے میں پہنچا دیا گیا مسینہ دینارو اپنی گرفتاری سے پہلے کس طرح زندگی گزارتا تھا اس کی تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہے وہ پالر مو سے ایک سو سولہ کلومیٹر دور ایک عام سے گھر میں رہا کرتا تھا ایک پڑوسی نے بتایا کہ وہ اس شخص کو اکثر دیکھتے اور ایک دوسرے کو بقائدگی سے سلام کیا کرتے تھے پولیس کو ان کی رہائش کا سے کوئی ہتھیار نہیں ملا بلکہ لگذری پرفیون مہنگا فرنیچر اور ڈیزائنرز کپڑے ملے مسینہ دینارو کا عالی اشیاء استعمال کرنے کا شوق مشہور تھا جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے پینتیس ہزار یورو کی مالیت کی گھڑی پہن رکھی تھی پولیس کے مطابق وہ ایک تباہ شدہ آدمی کی طرح نظر آنے کی بجائے ایک بہتر معاشی حالات رکھنے والا صاف اور اچھے لباس والا شخص لگ رہا تھا ان کے ساتھیوں کی انٹرنیٹ تلاش نے مسینہ دینارو کی گرفتاری میں اہم کتار ادا کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مسینہ نے خود کبھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہو کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اس سے وہ ڈیجیٹل نشانات چھوڑ سکتا ہے ایک مافیا باس کو بلا روک ٹوک کام جاری رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی سے دور رہنا پڑتا ہے اور تقریباً قدیم طرز زندگی گزارنی ہوتی ہے زبانی رابطے کی جڑوں تک واپس جانا ہوتا ہے اور اپنے اتحاتیوں کے ساتھ مل کر مواصلات کا ایک متوازی اور جدید ترین خفیہ ذابطہ تخلیق کرنا ہوتا ہے ان کی گرفتاری نے اتالویوں کو خوشی سے مسہور کر دیا وزیر اعظم مسلح افواج کو مبارک بات دینے کے لیے سیدھے سسلی پہنچے ایک مرتبہ اس ڈان مسینہ دیناروں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ وہ اپنے متاثرین سے پورا قبرستان بھر سکتا ہے انیس سو نوے کی دہائی تک روزانہ کی بنیاد پر اس کے ہاتھوں لوگ مارے جا رہے تھے اس نے کہا کہ اٹلی کو یاد رہے گا کہ مسینہ دیناروں نے کچھ انتہائی پرتشدد اور ظالمانہ جرائم کا اتقاب کیا تھا سن دو ہزار دو میں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور ان کی گیر موجودگی میں انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی اس کے جرائم کی فہریس بہت لمبی ہے اب اس کی جگہ کون سنبھالے گا کیا واقعے کوئی ہو سکتا ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے اصل میں مسینہ دیناروں بدنامے زمانہ کوسا نوسٹرا مافیا کا سرگنہ تھا مسینہ دیناروں کو صبح کے تقریبا نو بجے پکڑا گیا تھا اور ایک خفیہ مقام پل لے جایا گیا تھا وہ کینسر کے علاج کے لیے کیمو تھیرپی کے پورس کے لیے ایک کلینک پر جایا کرتا تھا اطالوی میڈیا کی جانب سے ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ جب مسینہ دیناروں کو لے جایا جا رہا تھا تو سڑک کے کنارے کھڑے لوگ اطالوی فوج کو شاباشی دے رہے تھے اگرچہ مسینہ دیناروں انیس سو ترانمے سے مفرور تھا لیکن اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ مختلف خفیہ مقامہ سے اپنے ماں تحتوں کو احکامات جاری کرتا رہا ہے کئی دہائیوں کے دوران اطالوی پولیس اکثر مسینہ دیناروں کے نزدیکی لوگوں پر نظر رکھتے ہوئے اسے گرفتار کرنے کے کافی قریب پہنچی لیکن کامیابی نہیں مل سکی دو ہزار تیرہ میں اس کی بہن اور اس کے کئی دیگر ساتھیوں کی گرفتاری ہوئی پولیس نے مسینہ دیناروں سے منسلک بڑے کاروبار کو بھی ضبط کر لیا تھا جسے وہ بہت تنہا ہوتا گیا تاہم مسینہ دیناروں کی چند ہی تصاویر موجود تھی اور کئی دہائیوں تک فرار رہنے کے بعد پولیس کو اس کی ظاہری شکل کو دوبارہ بنانے کے لیے ڈیجیٹل کمپوز پر انحصار کرنا پڑا ڈان مسیرہ دیناروں تک پہنچنے میں ناکامی ریاست کی نا اہلی کی علامت بن چکی تھی ریاست کے لیے مسینہ دیناروں کی گرفتاری ضروری تھی اس لیے نہیں کہ وہ کوسانوسترہ کا سرگنہ تھا بلکہ اس لیے کہ وہ آخری مفرور تھا اور اطالوی ریاست اس کو جیل بچانا چاہتی تھی پولر مور میں لوگوں کے تعلیہ بجانے کی وجہ ریاست کی فتح کے احساس کے ساتھ ساتھ معاملے کے خاتمے کے مترادف تھا تاہم گرفتاری کے وقت پر سوالات اٹھنے کا امکان ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کلینک پر صبح کا چھاپا کیسے ممکن ہوا کس نے حکام کو اطلاع دی اور اہم بات یہ ہے کہ مسینہ دیناروں کے لیے تیس سال تک ایک شہر میں محفوظ رہنا کیسے ممکن رہا گرفتاری میں مسلح افواج کے سو سے زائد ارکان کا شامل ہونا یہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اب بھی اس نظام کا حصہ تھا جہاں مافیا اور ریاست کے درمیان احسانات کا تبادلہ ہوتا ہے اور جہاں کسی کو کسی چیز کے بدلے میں ختم کیا جا سکتا ہے ایک جج اور سابق پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ مسینہ دیناروں کے گرفتاری ایک غیر معمولی اور تاریخی واقعہ ہے جو انیس سو ترانوے کے بم حملوں کی جاری تحقیقات میں اہم پیشرفت کا باعث بن سکتا ہے جس میں اٹلی بھر میں سو افراد مارے گئے تھے اٹلی کے صدر جن کے بھائی انیس سو اسی میں اس کے ہاتھوں مارے گئے تھے صدر نے وزیر داخلہ ملٹی پولیس اور فوج کو مبارک بات دی وزیراعظم نے بھی مافیا جرائی پیشہ گروہ کے سب سے اہم اور بڑے رکن کو حراست میں لینے پر مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریاست کے لیے ایک عظیم فدہ ہے اور سب سے اہم سوال یہ کہ آیا یہ وہی مسینہ دینارو ہے یا کہ ریاست کو اپنی ساخ قائم رکھنے کے لیے یہ سارا ڈراما کرنا پڑا مطلب باقی مافیات کو ڈرانے کے لیے اسے علامتی طور پر گرفتار کیا گیا کیونکہ گورے دوستو ایسی چیزیں یا ڈراما بازیاں بہت کرتے ہیں اور اس میں مشہور ہیں